سبحان اللہ و بحمدہی و سوال اللہ و علی محمد و علی محمد و سلم فیشنگ، ویشنگ، سمیشنگ، سکیمنگ، میل ویر، انسپائر ویر، وائی فائی سنوپنگ اور شلڈر سرفنگ ایسے ٹکنیکز ہیں جو فراودسٹر یا نو سرباز آپ سے آپ کی قیمتی معلومات چورانے کیلئے استعمال کرتے ہیں ان قیمتی معلومات میں آپ کا ایکان نمبر، آپ کا ای ٹی ایم نمبر، آپ کا ای ٹی ایم پن اور باقی آپ کے جو لاغن یا سائن ان انفورمیشن ہے شامل ہے اس سلسلے میں آج ہم بات کریں گے ہمارے درمیان موجود ہے انسپیکٹر ایف ای اے جناب ادنان احمد جان صاحب جو کہ سائبر کرائم کے میدان میں ایک وسی تجربہ رکھتے ہیں تو چلیے بات کرتے ہیں ان سے اسلام علیکم علیکم السلام بہت شکریہ ابی بھان صاحب ادنان صاحب یہ بتائیے کہ فشنگ، ویشنگ اور سمیشنگ کیا ہے دیکھیں یہ کچھ ٹیکنیکل نام ہے ان پرارٹس کے ان ٹیکنیکز کے جو کہ یہ ہیکرز اور مجرم لوگ استعمال کرتے ہیں عام سادہ لوگ لوگوں کو اپنے جال میں پنسانے کے لئے اگر میں آپ کو بتاؤں تو فشنگ سے مراد وہ عمل ہوتا ہے جس میں یہ ہیکرز آپ کو ای میلز کے ذریعے مختلف چیزیں بھیجواتے ہیں اس میں ٹیکٹس ہوتی ہیں کچھ اٹریکٹیو اس میں نوٹس لکھے ہوتے ہیں کہ ہر ایک نیچرل انسان کا یہ دل کرتا ہے کہ وہ اس پہ جائے اور اس کو کلک کرے کہ اس میں کیا ہوگا جب وہ کلک کرتے ہیں اس کو تو یوزر کی جو بیسک انفرمیشن ہوتی ہے لائک جس سسٹم پہ وہ لاغ ان ہوا ہوا ہے اس کا یوزرنیم اس کا پاسورڈ یہ جو ہے ان کے پاس چلی جاتی ہے اسی طرح اگر یہ ٹیکس میسیجز کے ذریعے بھی آپ کو آ سکتا ہے اسی طرح اگر ہم بات کریں ویشنگ کی تو ویشنگ میں یہی چیز ہوتی ہے لیکن وہ وائس کال کے ترو ہوتی ہے لائک آپ کو کال آ جاتی ہے کہ جی آپ کی لوٹری نکلی ہے آپ کا اتنے اتنا انام نکلا ہے آپ کو یہی انفرمیشن پروائیڈ کریں وہ آپ سے کچھ سنسٹیو انفرمیشن مانتے ہیں اگر آپ کو انفرمیشن دے دیتے ہیں تو وہ ایکسس کر لیتے ہیں آپ کے بینک اکاؤنٹس کو ایکسس کر سکتے ہیں آپ کے جو آن لائن اکاؤنٹس ہیں ان کو ایکسس کر سکتے ہیں ایون آپ کے ویڈس ایپ کو ہیک کر سکتے ہیں اس کو آپ سے چین سکتے ہیں تو اس کے علاوہ جو سمیشنگ ہے تو سمیشنگ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ٹیکس میسیجز کے ذریعے مختلف ویب سائٹس پہ آپ کو لنکس دیے جاتے ہیں لائک ہم دیکھتے ہیں کہ جی مرسیڈیز کی پچاسویں سالگرہ ہے تو فری مرسیڈیز دیا جا رہا ہے تو آج تک مرسیڈیز نے کبھی فری مرسیڈیز دیا نہیں ہے لیکن ہمارے سادہ لوگ جو ہے اس کو کلک کرتے ہیں اس میں جاتے ہیں اپنی سینسٹیو انفرمیشن بھی وہاں پہ انٹر کرتے ہیں اور پھر اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جی آپ مزید آپ کا کمپلیٹ ہو گئے آپ مزید مینیمم جو ہے تو پانچ انڈیویجول کو اس کو فارورڈ کریں کہ وہ بھی اس کو کلک کریں تو آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا پروسس ویریفائی ہو جائے گا تو ہمارے سادہ لوگ اس کو لے کے اپنی انفرمیشن بھی دے دیتے ہیں اور اپنے کانٹیکس میں موجود اپنے یار دوست رشتہ داروں ان کو بھی بجوا دیتے ہیں کہ جی مرسیڈیز کی سالگرہ پچاسویں یا ایمیریٹس ائرلائن کی سالگرہ پچاسویں آپ اس کو کلک کریں آپ کو فری میں ٹکٹ مل جائے گا ہے ٹکٹ مل جائے گا آپ کو گاڑی مل جائے گی آج تک ہم نے کسی کو نہیں دیکھا کہ اس کو فری کی یہ چیزیں مل جائے گا تو یہ ٹکٹ ہیں اور ان کے ہمارے سادہ لوگ سادہ لوگ جو ہیں جو انوسنٹ ہیں جو پرات سے باخبر نہیں ہیں وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں میری سب سے گزارش ہے کہ وہ ہر غیر ضروری چیز کو کلک نہ کریں اس سے ڈسٹنس پہ رہیں اور اگر ہم ریلیجیسلی بھی دیکھیں تو ہمیں کہا گیا کہ ہر بری چیز کے قریب نہیں جانا یہ نہیں کہ نہیں کرنا بلکہ قریب نہیں جانا تو ہمیں ان سے فاصلہ رکھنا چاہیے ایک چیز ہے میرا انٹرسٹ نہیں ہے میں کیوں اس کو کلک کروں تو تمام مارے سٹیزنس کو چاہیے کہ اس چیز کو ذہن میں رکھنا اور اس سے باز رہے سمیشنگ کی اگر ہم بات کریں تو آج کل زیادہ تر لوگوں کو فون کالز ریسیو ہوتی ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے ایٹی ایم میں کوئی مسئلہ ہے آپ کا ایٹی ایم کارڈ بلوگ ہوا ہے یا مطلب کوئی اور ان کو لالج دے دیتے ہیں اور اس طرح ان سے وہ ان کی ایٹی ایم کے متعلق جو قیمتی معلومات ہیں وہ حاصل کر لیتے ہیں اور ان کے بینک اکانڈ میں اگر کوئی پیسہ ہو تو وہ اس کو آسانی کے ساتھ ٹرانسفر کر لیتے ہیں بلکل ایسے ہی ہوتا ہے وہ ان کو اپنا شکار بنا لیتے ہیں بلکہ ان کے پاس most of the time data بھی ہوتا ہے account number بھی ہوتا ہے ان کے پاس آپ کا نام والدیت اور address بھی ہوتا ہے تو even کہ some cases میں آپ کی family tree بھی ہوتی ہے تو آپ کو یہ information بتاتے ہیں پھر آپ کو کہتے ہیں جی آپ مجھے یہ بتائیں یہ بتائیں جب آپ ان کو اپنے username اور password وغیرہ بتاتے ہیں تو وہ آپ کے bank accounts کو آپ کے online accounts کو آپ سے hang کر لیتے ہیں اور وہ آپ کی رسلت میں نہیں رہتے تو بارہا banks کی طرف سے بھی یہ آگاہی کے پیغامات SMS کے ذریعے بھی آتے ہیں emails کے ذریعے بھی آتے ہیں ہم ATM پہ جاتے ہیں تو اس میں بھی آویزہ کی ہوئے ہوتے ہیں تو اشتہارات میں بھی آتا ہے print media electronic media پہ بھی آتا ہے کہ جی اپنی sensitive information کسی کو نہ دیتے ہیں کبھی بھی آپ سے آپ کا username یا password طلب نہیں کرے گا تو میری گزارش ہے سارے تمام اپنے دوستوں سے citizens سے کہ اس چیز کا بہت خیال لکھیں ٹھیک مطلب fishing سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ کو email کے ذریعے کوئی کسی website کا link پیچ دے impersonation کر کے یعنی وہ یہ pretend کرے گا کہ وہ email آپ کے bank سے آیا ہے جبکہ wishing میں وہ normally voice کال کا استعمال کرتے ہیں اور smashing میں وہ text messages استعمال کرتے ہیں ایک اور term یعنی اسطلاح استعمال ہو کی جس کو ہم skimming کہتے ہیں تو skimming سے کیا مراد ہے skimming سے مراد ہے کہ یہ ہماری data کو چوری کیا جاتا ہے جس طرح کہ stealing off data is an a crime تو آپ کے data کو چھپاتے ہیں چوری کر لیتے ہیں ایٹی ایم میں جاتے ہیں جو گرین سا لگا ہوتا ہے جو بلنگ کر رہا ہوتا ہے جہاں پر ہمیں کارڈ ڈالنا ہوتا ہے وہ اس کی جگہ اپنا ایک دیوائس لگا دیتے ہیں اس میں کارڈ تو بلکل جاتا ہے اندر وہ کام بھی کرتا ہے لیکن اس میں ایک ڈیوائس لگی ہوتی ہے اس کو skimming ڈیوائس کہتے ہیں وہ skimming ڈیوائس جو ہے جو آپ کا ATM یا credit کارڈ ہے اس کے لائن لگی ہوتی ہے بیگ پہ وہ ڈیٹا لائن ہوتی ہے اس میں سارا ڈیٹا میں پھول ہوتا ہے تو وہ اس کو کپی کر لیتی ہے آپ کے ڈیٹا کو اس سکیمن دیتا اور بلیک کلر کا بھی ہوتا ہے وہ بھی بلیک کلر کی ہوتی ہے وہ پہ لگایا جاتا ہے اوپر سے لگایا جاتا ہے سائیڈ سے لگایا جاتا ہے اور وہ اس پہ نوٹ کر لیتے ہیں کہ آپ کون سا پاسورٹ دے رہے میرے تمام دوستوں سے ساتھیوں سے یہ گزارش ہے کہ جب بھی دیکھیں تو پہلے چیک کریں کہ آیا یہ جنون ہے جہاں پہ میں کارڈ ڈال رہا ہوں یا نہیں اس کے بعد جب آپ پاسورٹ دینے لگیں تو یہ سب سے میری بہت ہی فول ہرٹیڈ یہ گزارش ہے کہ جب بھی آپ پاسورٹ دیں تو اپنا موبائل اوپر رکھیں فورا پاسورٹ تو وہ فور ڈیجٹ کا ہوتا ہے تو آپ اس کو انٹر کریں اگر آپ سے ایک آت بار غلط بھی ہو جاتا ہے تو نو اور اس کے علاوہ جب ہم میگا ڈیپرٹمنٹل سٹورز میں جاتے تو وہاں پر بھی ہم عام طور پر جو ٹرانزکشن کرتے وہ ایٹی ایم کارڈ کی پرو کرتے ہیں مثلا میں خود ایج بی کے ہائی پر مارکٹ چاہتا ہوں تو وہاں پر جا کے مجھے مطلب جب میں اپنے ایٹی ایم کارڈ دیتا ہوں تو ایم ریکوائیٹ کہ میں وہاں پر اپنا پن انٹر کروں تو وہاں پر بھی ان چیزوں کا خیال رکھنے چاہیے کیونکہ وہاں پر بھی یہ سکیمنگ ہو سکتی ہے بلکل وہاں پر تو چانسز بہت زیاد ہوتے ہیں دیکھیں آپ ایٹی ایم رون دیکھ لیں جو باکس ہوتا ہے وہ تو بہت ہی سیکیور ہوتا ہے اس میں کیمرہ بی ون بینک کا لگا ہوتا ہے اس ایٹی ایم کے اندر خود سے ایک کیمرہ لگا ہوتا ہے جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتا تو اس کے باوجود یہ ہیکرز اس طرح کے کام کرتے لیکن اگر آپ کسی مال میں جاتے ہیں اور وہاں پہ کوئی سیلز پرسن سیل ریپریزنٹیٹیو یا کاؤنٹرنٹ یا کیشئر وہ بدنیتی پہ آ جاتا ہے تو وہ تو بڑا ایزی بھی آپ کے ساتھ کر سکتا ہے تو آپ نے سوائپنگ بھی صحیح طریقے سے کرنی ہے دوسرا ڈیوائیس لے کے تو ڈیوائیس اپنے سائیڈ پہ کر کے اور وہی فرمولہ ازمانہ ہے کہ اس کو چھپا کے کیونکہ مالز میں تو کیمرے لگے ہوتے ہیں تو وہاں سے آپ پاسورٹ دیں گے کہ وہ کوئی نہ دیکھ سکے ہم نے بہت سارے اس کے میں آپ کو پرٹیکل اگزمپل دیں گے بہت سارے اس طرح کے کیس کیے ہیں جس میں یہ مالز والا بھی سین آیا ہے اس کے بھی لوگ پکڑے گئے ہیں اور یہ ایٹی ایم سپیس کمین ڈیوائیس کی تو بیترہ شکر آ چکے ہیں دو اور ٹرمز استعمال ہوتے ہیں مال ویر ان سپائی ویر ٹھیک ہے تو ان کے طرح کس طرح جو نوسرباز ہے یہ لوگوں کو لوٹتے ہیں دیکھیں مال ویر اور سپائی ویر جس طرح کے اس کے نام سے ظاہر ہے مال ویر یہ تیشیس سافٹ ویر ہوتے ہیں اس طرح کے شورٹ پروگرام ہوتے ہیں یہ آپ کو بجوا دیتے ہیں یہ بھی اسی طرح ہے کہ اس میں لنکس ہوتے ہیں جب آپ اس کو کلک کرتے ہیں تو آپ کا ڈیٹا آپ سے چلے جاتا ہے جب آپ اس کو کلک کرتے ہیں ایون کے جو حیکر ہے وہ آپ کی location بھی اس کے پاس چلے جاتا ہے کون سا انٹرنیٹ یوز ہو رہا ہے اور کہاں بیٹھے تھے اور آپ نے یہ کام کی تو اس میں بہت محتاط رہنا چاہی اس طرح سپائی ویر جو ہیں چھوٹے سے پروگرامز ہوتے ہیں وہ آپ کو بجوائے جاتے ہیں آپ کہا جاتا ہے کہ اس کو انسٹال کریں اس کے ساتھ ساتھ آتی ہیں آپ انسٹال کریں گے آپ اتنے ڈالرز پاس آجاتا ہے آپ نے اس کو انسٹال کر لیا اب جو بھی کرتے ہیں اپنے سسٹم پر تو حیکر نے جس نے آپ کو بجوائے ہوئے وہ اس کو سب پتہ چل رہا ہے کون کون سی کی لبا رہے ہیں کون سا یوزر نے پاس ورڈ دے رہے ہے تو ساری سب انفرمیشن جو ہے وہ ڈیریک اس کے پاس جا رہی ہے تو اس حوالے سے بہت محتاط رہنا چاہیے اور ان چیزوں کو بالکل آوائیڈ کرنا چاہیے جہاں بارے کوئی کام نہیں کوئی کلکنگ نہیں کرنی چاہیے آپ محتاط رہیں گے تو آپ محفوظ رہیں گے عام پھر اس ویڈیو میں کی ڈسکرپشن میں وہ ایک لنک دیتے ہے اس لنک پر جب آپ کلک کرتے تو بھی کوئی نہ کوئی سابٹوئیر ڈانلوڈ ہو جاتا ہے آپ کی کمپیوٹر میں تو اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ اگر سابٹوئیر آپ کے کمپیوٹر میں یا آپ کے موبائل میں انسٹال ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پرائیویسی نہیں رہی اگر آپ کوئی ایٹی ایم کارڈ کا پن انٹر کرتے ہے یا کارڈ نمبر انٹر کرتے یا لاغ ان یا سائن ان ڈیٹیل انٹر کرتے تو وہ اٹومیٹک ان کے پاس ٹرنسمنٹ ہو جاتی ہے وہ آپ کے سابلے ایک چیز ہوتی ہے لیکن جب آپ لنک کو کلک کرتے ہیں وہ آپ ری ڈائریک کر دیتی ہے کسی اور ویب سائٹ پر وہاں پہ آپ جاتے ہیں جاتے اور اپنے کریدنشل سے ہاتھ روگٹ ہیں اور وہ سائبر ویکٹم کہلاتے وہ پھر نقصان اٹھاتے ہے کہتے ہے کہ چیپر وائر ٹیکس بیٹ مطلب ہمیشہ خریداری بھی کرنی ہو تو مطلب قابل بروسہ ویب سائٹ سے کرنی ہے اس کے علاوہ ایک اور term بھی ہوتا ہے جس کو ہم شولڈر سرفنگ کہتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی ناظرین کو تھوڑا سا بتائے دیکھیں شولڈر سرفنگ سے مراد وہ ہے کہ جو ہیکرز ہیں وہ یا سپائل جو ہیں جاسوس جو ہیں تو بیسیکلی آپ کی شولڈر مومنٹس کو دیکھتے ہیں وہ آپ کی تندر موبائل فون رکھ کے ہاتھ رکھ کے وائلٹ رکھ کے اگر کوئی فائل ہے آپ کے ہاتھ میں وہ کوئی کاپی ہے نوڈ بک ہے وہ رکھ تو آپ اس کو یوز کریں اچھا ایک اور امپورٹنٹ چیز جب آپ ایٹی ایم مغیرہ یا سپیشلی مالز میں جب آپ اپنا پاسورڈ دیتے ہیں تو یوز کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس کپڑا ہے ہاتھ میں یا بے شک انگلی کے بیک سائیڈ سے یا اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی ٹیشو پیپر ہے تو اس کو آپ اس رکھ کریں ساف کریں کیونکہ اس پر پیوڈر موجود ہے جو اس پر دالتے ہیں تو بینک اکاؤنٹ کے لاغ ان میں استعمال ہو سکتے ہیں بینک اکاؤنٹ جو آن 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 موبائل کے ان لاغ میں یوز ہو سکتے ہیں تو اس سے متات رہنا چاہیے دوسرا یہ کہ پیونڈر کی مدد سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ پہلے سے صاف تھے لیکن آپ نے کون کون سے کلک کی ہیں تو اس میں کمبینیشن آ جاتی ہے اچار کی یہ بٹن کلک ہوئے ہیں تو اپنے اپلائی کر کے ٹرائی کر کے صحیح جو پاسورڈ آپ کا ہے اس رہے جب بھی آپ یوز کریں کوئی مشکل نہیں ہے یہ ہماری مشبوری ہے ٹکنالوجی کا میس یوز ہو رہا تو اپنے وہ فنگر پرنٹس کو ایٹی ایم سے پی او ایس کے مشین سے اس سے مٹھا دینے چاہیے تینک یو ایری مچ ادنام صاحب یہ ادنام صاحب سے آج سائبر کرائم کے حوالے سے بہت ہی مفید ڈسکیشن ہوئی آپ کو میں یہ نصیت کرتا ہوں کہ آپ اپنے کریڈنشل کا اپنے پرسنل ڈیٹا کا بہت زیادہ خیال رکھیں آپ کبھی بھی اپنے ایٹی ایم کارڈ کے متعلق کسی کے ساتھ بھی کوئی انفرمیشن شیئر نہ کریں یہ آپ کی پرسنل چیزیں ہے اس کے علاوہ ایٹی ایم کارڈ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے موبائل کا استعمال کرتے ہوئے یا اپنے کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہوئے بھی بہت زیادہ مختات رہے اور غیر ضروری چیزوں کے قریب بھی نہ آئے اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایمیل آجاتی یا ٹیکسٹ وغیرہ آجاتا ہے یا کوئی کال وغیر آجاتا ہے تو آپ اس کو ٹوٹل اگنور کریں ورنہ آپ کے لوٹنے کا خطرہ ہر وقت موجود ہوتا ہے ہمارے ساتھ رہی ہے کیونکہ ہم ابنان صاحب سے مزید بھی سائبر کریم کے بارے میں جانیں گے